السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال آپ لوگوں کے الحمدللہ رب العالمین نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی غم تکلیف بیماری انسان کے زندگی میں آتے رہتے ہیں اور دراصل یہ کیا ہے آزمائش تو جب کبھی مصیبت آئے انہا لیلہ جانتا ہے انہا لیلہ کتنی پیاری چیز ہے ہم اللہ کے ہیں کھونا اور پانا دونوں میں اللہ تعالیٰ کیسے بیلنس کرواتے ہیں کھو کے فوراں پا لیا کھویا تھا نا کچھ تو ملا کیا اللہ جس سے سب کچھ دیا تھا اور بات اتنی نہیں ہے انہا لیلہ آگے بھی ہے اور زیادہ قرار کے لیے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اسی کی طرف جانا ہے لوٹنا اسی کی طرف ہے پھر کیا ہوا قرار آ گیا کھونے میں پا لیا وہ جو پا کے نہیں ملا تھا نا وہ کھو کے پا لیا سبحان اللہ بیلنس کتنا سبردست ہے اور زندگی میں انسان کو آپس میں ملتے جلتے ہوئے کس طرح سے ایک دوسرے کو کبھی کچھ دینا پڑتا ہے کچھ لینا پڑتا ہے کوئی توفہ دیتا ہے کسی کو آپ توفہ دیتے ہو اتنا پیارا دین ہے انسان سے اعتراف کراتا ہے اس موقع پر کوئی بدلہ دینے کی قدرت نہیں رکھتا کیونکہ آپ اگر کسی کو ایک بک گفٹ کرتے ہو ایک گھر بھی گفٹ کر دیتے ہو سچے جذبوں کا بدلہ کون دے سکتا ہے محبتوں کا بدلہ کون دے سکتا اللہ کی ذات کے سوا بیلنس کتنا پیارا ہے نا بیلنس بہت زبردست ہے کسی بھی کام کو شروع کرنا ہے تو بندے کے دل میں یہ آتا ہے کام کے آغاز میں میں کر لوں گا میں میں کا علاج کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ چاہے ہر جگہ بیلنس ہے بہت اچھا کام ہو گیا بہت خوبصورت کوئی چیز دیکھی ایک دفعہ پھر اندر سے میں اٹھتی ہے نا نہیں ماشاءاللہ جو اللہ چاہے ماشاءاللہ میں نے ماسٹس لیول کی ایک ریسرچ کروائی پاسٹل انسٹیٹوٹس پہ کرسٹین مشنریز کو ٹریننگ دی جاتی ہے ریفریشر کورسز کروائے جاتے ہیں اسے انسٹیٹوٹس میں تو مجھے بہت خود میرے اندر طلب تھی کہ میں اس کے بارے میں جانوں کہ کیسے ریفریشر کورسز ہوتے ہیں کس طرح سے لوگوں کو بار بار ٹریننگ دی جاتی ہے پھر کس طرح سے لوگ مسلسل مشنریز جو ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں تو میں نے ماسٹس لیول کی یہ ریسرچ کروائی تو مجھے پھر پتہ چلا کہ کس طرح ان کو کونسی بکس پڑھائی جاتی ہیں کس طرح سے ان کو کورسز کروائے جاتے ہیں رات دن پہ ٹریننگ کیسی ہوتی ہے آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہے اسی کسی ریسرچ کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جب دوسروں کو دیکھتا ہے اور میرا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا کہ میں ریلیجس انسٹیوشنز پر ریسرچ کروں اسلامی پوائنٹ او ویو سے جو مدارس بنائے گئے تو میں نے ایمفل کی ریسرچ اسی پہ کی تھی کہ پاکستان میں جو دینی مدارس ہیں ان میں کس طرح سے کردار سازی ہو رہی تو مجھے زندگی میں بہت فائدہ ہوا ان تحقیقات کا کیونکہ ان تحقیقات کے نتیجے میں مجھے اسلام کی بہت خوبصورتیاں سمجھ آئیں الحمدللہ اور جس وقت میں نے پی ایش ڈی کی ریسرچ کی بیہیفل موڈیفیکشن اف ایجوکیٹڈ وومن ان اسلامک پرسپیکٹیف تو اس نے مجھے بہت فائدہ دیا آج جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی بھی حوالے سے اور آپ کے سامنے سادگی کے ساتھ چیزیں آتی ہیں تو اللہ کا شکر ہے یہ ان تحقیقات کے نتیجے میں آپ کے سامنے جو بات میں رکھنا چاہتی ہوں وہ اس حوالے سے کہ آپ بھی تحقیق کریں آپ لوگ بھی اسی طرح سے آگے بڑھیں اور اپنے دین کی خوبصورتیوں کو سمجھیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سارے کام کروالے تو ہمارا دین بہت خوبصورت ہے ہمیں زندگی کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے نشیب و فراز میں نارمل رہنا سکھاتا ہے اور ہمیشہ امید کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور حالت خق کتنے ہی ٹائٹ ہو جائیں یا انعامات کے کتنی بارش ہو جائے ہمارا دین ہمیں ہر حالت میں ہمارے رب سے جوڑے رکھتا ہے الحمدللہ رب العالمین ہم نے لاسٹ ویک میں پانچ چیزیں دیکھی تھی آج ہم کچھ اور چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ و تعالی لیکن آپ کی یہ اسائنمنٹ ہے آپ ان چیزوں کے بارے میں چاہے ایک فقرہ لکھیں چاہے کوئی مائنڈ میپ بنائیں چاہے اس کے اوپر جس کی جو ایکسپارٹیز ہیں کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں کچھ چیزوں کے بارے میں میں بھی آپ کو بتاؤں گی لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ دنیا کا کوئی فرد نہ رہے جس کو ہم یہ مینرز نہ سکھا دیں کتنا زیادہ ضروری ہے اور کتنا آسان ہے آسان بھی بہت ہے انڈیویجلی آپ ٹاک کر سکتے ہیں آپ اس کا کوئی میسیج بھیج سکتے ہیں آپ کونٹینیسلی اس کو شیئر کر سکتے ہیں اور کتنا اچھا لگے کہ ہر بچہ ہر بوڑا ہر زوان ہر عورت ہر مرد اس کی زندگی بیلنسٹ ہو جائے سب اتمنان والی زندگی گزاریں سب سے ایزی پیکج ہے اس کے لئے آپ ریمائنڈرز بھی تیار کر سکتے ہیں بہت سے ریمائنڈرز آپ کو والز پہ بھی نظر آتے ہیں بہت سے ریمائنڈرز آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتے ہیں بہت سے ریمائنڈرز آپ کو میڈیا کے طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سکھائی جا سکتی ہیں الحمدللہ اور آپ اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ڈرابی کر سکتے ہیں یعنی ڈیفرنٹ رہنہ نا جس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ایڈرز کیا جا سکتا ہے بچوں کو کیسے سکھائیں بڑوں کو کیسے سکھائیں ہمارا فرض ہے جو بات ہم تک پہنچے ہم دوسروں کو بتائیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کریں آج جس میں ہم بات چیت کریں گے جو بہت پیاری چیز ہے اسلام ہمیں جو عداب سکھاتا ہے ان عداب میں امن کا پیغام بھی ہے سلامتی کا پیغام ہر وقت دینا ہے ہر وقت کیونکہ اسلام امن کا دین ہے اس پیغام کے لیے دعائے ملاقات جب بھی دو لوگوں کی ملاقات ہو تو وہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں اگر یہ ملاقات انڈیویجلی ہو تو تب بھی اگر ایک فرد کسی گروپ کے پاس آیا تب بھی اگر ایک گروپ دوسرے گروپ کے پاس آیا تب بھی اور اس کے بہت سے عداب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام بینکم آپس میں سلام کو پھیلاؤ آپس میں سلام کو پھیلاؤ اور آپ نے فرمایا اس کو بھی سلام کرو جسے تم پہچانتے ہو اور اس کو بھی جسے تم نہیں پہچانتے حق ہے نا اور آپ دیکھئے سلام ملاقات کے وقت بھی ہے لیکن عبادت یعنی نماز کے بعد دائیں طرف والوں کو بھی سلام بائیں طرف والوں کو بھی سلام کتنا بڑا میسج دیتا ہے عبادت گزار نمازی پوری دنیا کو کہ میری اللہ سے ملاقات ہو گئی ہے اب ساری دنیا مجھ سے حمن میں آ جائے گی انشاءاللہ اسلام علیکم بہت پیارا توفہ ہے بہت پیارا توفہ ملاقات کے وقت سلامتی کی دعا یہ بڑی سمپل دعا ہے اور یہ دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ ہر مومن دوسرے کے لئے خیر خواہ ہے کیا آپ جانتے ہیں خیر خواہی کیا ہوتی ہے خیر خواہ وہ ہوتا ہے جو بھلائی خیر چاہتا ہے کتنا بڑا میسج ہے ہر انسان دوسرے انسان کو یہ میسج دے رہا ہے میں آپ کے لئے بھلائی چاہتا ہوں میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں آپ کی سلامتی مجھے بہت عزیز ہے اتنی کہ میں سلامتی کی دعا پر ٹھہرنا نہیں چاہتا السلام علیکم ورحمت اللہ سلامتی کے ساتھ رحمت کی بھی دعا دیتا ہوں وبرکاتہ اور اس کی برکتوں کی دعا بھی سادگی کتنی ہے دین میں اتنی سادگی کے ساتھ دعا ملاقات سکھا دی اس کے مقابلے میں دیکھئے ہیلو ہائے کسی کو دیکھ کر ہائے جب مجھ سے نکلتی ہے تو آپ کو پتہ ہے خواہ زبان کوئی بھی ہو ہائے تو تکلیف کے وقتیں نکلتی ہے تو ہائے کا مطلب یہ کہ تمہیں دیکھ کر تو میرا دل کٹ گیا ہے اچھا نہیں لگا آپ دنیا کی کسی مذہب کے سلام کو دیکھنا چاہیں دعا ملاقات کو دیکھنا چاہیں بڑا یہ عجیب محسوس ہوتا ہے بہت لیمیٹڈ سکوپ ہے اگر کوئی ملتے ہوئے صبح کے وقت کہتا ہے گوڈ بواننگ کتنا لیمیٹڈ سکوپ ہے نا لیکن اس کے مقابلے میں السلام والیکم کتنی وسط ہے خرقائی کا کتنا پیارا اظہار ہے الحمدللہ اور جواب کیا ہے والیکم السلام جو تم میرے لئے چاہتے ہیں میں بھی تمہارے لئے یہی چاہتا ہوں شر کہاں گیا جگڑے کہاں گئے بغس کہاں گیا علاج ہے نا بغس کا الحمدللہ پھر اب دیکھئے کہ جب کوئی سلام کر لیتا ہے نا تو دل کے اندر اگر کسی کے بارے میں کوئی بات بھی ہو سلامتی کی دعا کے بعد منمائز ہونا شروع ہو جاتا ہے تعلقات میں بہتری آتی ہے تو جب بھی مسلمان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں ان کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے جو لبوں سے فسل جاتی السلام علیکم یہ ہے اسلام تم پر سلامتی ہو تم سلامت رہو لیکن خود تو نہیں رہ سکتے ہو اللہ سلام ہے السلام تم پر سلامتی کرے گا پھر اب دیکھئے کہ یہ ایک ایسا اظہار ہے جس کی وجہ سے پیسفل سوسائیٹی وجود میں آ سکتی ہے اگر اسے سوچ سمجھ کر ادا کیا جائے اگر اس کی حقیقت کو سمجھا جائے تو معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے کتنا پیارا نسخہ ہے رسول اللہ نے دو طریقے بتائے سبحان اللہ جتنا آپ غور کریں گے اتنا ہی زیادہ دل خوشی سے سرشار ہو جائے گا پہلا طریقہ ہے سلام افش السلام و اتیم التام سلام پھیلاؤ کھانے کھلاؤ دو کام آپ کر لیں جتنا ممکن ہو آپ دنیا کے سب سے پیارے انسان بن جائیں گے لیکن کام ذمہ لینے پڑتے ہیں جب آپ شروع کرتے ہیں تو کام بہت سادہ سا ہوتا ہے لیکن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جتنی آپ کے اندر تھرسٹ بڑھتی جیسے کسی بیکری جیسے ہمارے یہ بڑی بیکریز کی چینز ہیں ایک خاتون نے ان سے جا کے کہا کہ آپ کے بیکری آئیٹمز تو پیریشبل ہوتے ہیں کیا کرتے ہو جب بچ جاتا ہے کہتے ہیں ویسٹ کر دیتے ہیں انہوں نے کہا ویسٹ نہ کرو آپ ایسا کر لیں کہ جتنے آئیٹمز آپ کے بچ جاتے ہیں آپ وہ ہمیں دے دیں تو ہم ہسپٹلز تک پہنچا دیں گے پیشنٹس کے کام آ جائیں گے انہوں نے کہا ہمارے لئے مشکل نہیں ہے ہم کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہ سستہ شروع کیا صرف ضرورت سے زائد کو ان لوگوں تک پہنچانے کا جو لوگ حق رکھتے ہیں لیکن مجبور ہیں نتیجہ کیا ہوا پہلے چند سو تک پہنچا دو ہزار چار ہزار چھ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ ڈیلی کتنے پیشنٹس کو کھانا جاتا ہے مست دیکھئے نا الحمدللہ اور اللہ نے ان کے رزق میں اتنی برکت دی اب ان کی میرا خیالہ وان ففٹی سے زائد برانچز ہیں وہ ایک لیتا ہے تو سات سو دیتا بھی ہے نیت کی بات ہے تو سوسائٹی کے امن کے لیے سلام اور کھانا دو چیزیں بہت ضروری ہیں محبتوں کے رواج پانے کے لیے تو ہم بات کر رہے تھے السلام علیکم کی تو السلام علیکم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پیسفل سوسائٹی کے سیٹیزن کو سب سے پہلے خیر خواہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کا بھلا چاہیے پر امن معاشرے کی بنیاد ہے تو ایک شخص جب السلام علیکم کہتا ہے تو اس حیثیت سے تعرف کرواتا ہے میں آپ کا خیر خواہ جواب میں دوسرا کہتا ہے میں بھی خیر خواہ ہر وقت معاہدہ ہوتا رہتا ہے الحمدللہ اور وہ یہ میسج دیتا ہے میں چاہتا ہوں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہ پہنچے تم صدا سلامت رہو تمہیں کبھی کوئی دکھ نہ آئے تو جواب میں وہ کہتا ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں کتنی پیاری بنیاد ہے نا خوبصورت معاشرے کی تو السلام علیکم جو ہے وہ دراصل خیر خواہی کا پیغام ہے اور یہ پیغام ہے کہ میرے سے آپ کو سلامتی کے سلوک کے سوا کسی چیز کا تجربہ نہیں ہوں گا الحمدللہ تو السلام علیکم کہہ کے بندہ اپنے آپ کو پابند بناتا ہے کہ میں نے دوسرے کی خیر خواہی چاہنی ہے میں نے دوسرے کی بھلائی چاہنی ہے ہر حال میں سلام کرنے والا سلامتی اور رحمت کا ایمبیسیڈر بنا رہتا ہے تو یہ محض الفاظ نہیں ہے باوصول زندگی گزارنے کے لیے ایک مقدس قلمہ ہے جس کو انسان اپنی زبان سے دہراتا ہے اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں میرا سلوک ہمیشہ آپ کے ساتھ سلامتی پر خرخواہی پر مبنی ہوگا اچھا آپ دیکھئے نارملی لوگ ایک دوسرے کو میسیج دیتے ہیں لیکن سلام ایسی چیز ہے ہر وقت یہ سلسلہ جاری رہتا ہر وقت جاری رہتا ہے جب بھی ملاقات ہو سلامتی کی دعا جب بھی ملاقات ہو سلامتی کی دعا تو مومن معاشرے میں رہتے ہوئے ایک ایسا سٹیزن بنتا ہے جو ہمیشہ پیس کا ایمبیسیڈر ہوتا ہے جس سے کبھی کسی کو بدخواہی کا اندیشہ نہیں رہتا جس سے کبھی کسی کو بدامنی کا اندیشہ نہیں رہتا اگر وہ واقعی مومن ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں اور السلام علیکم اس کا عملی اظہار ہے آپ کو سلام کرنا کیسا لگتا ہے آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارا دین پیارا ہے نا ہمارے عدد آپ کتنے خوبصورت ہیں لیکن اپنے تک نہیں رکھنے رواج دیں آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے کوئی گروپ جو السلام علیکم کا ایمبیسیڈر بن جائے دنیا بھر میں سب کو سکھانے کے لیے نون بلیورز کو بھی کہ پیس کا پیغام دو پیس فل رہو پیس کا پیغام دو سلامتی کا پیغام دو اور آپ دیکھئے کہ ہماری جنریشنز سلام کو بھول گئیں انہیں سلام سے کھانا ہے یہ ازنا میں زندگی کی ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع عطا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سے کھانے والے بنے تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی السلام علیکم کے لیے جزاک اللہ کے لیے بسم اللہ کے لیے الگ الگ گروپس بنائیں انشاءاللہ آپ اسے ڈیسائیڈ کریں گے اپنے اسیسمنٹ گروپس میں انشاءاللہ اور مل کے یہ کام کریں گے تو ہم آپ کو اس حوالے سے کام کرنا سکھائیں گے بھی انشاءاللہ اور آپ کا ذہن بہت فرٹائل ہے ماشاءاللہ آپ زیادہ اچھے طریقے سے اور راستے سوچیں گے تو جو گروپ السلام علیکم کا ایمبیسیڈر ہوگا وہ اس کے بیجز لگائے گا سیش پہنے گا اور اس کے لیے ورک کرے گا سوسائیٹی میں انشاءاللہ مشکل نہیں آسان ہے تو آپ میں سے جو پیس کے ایمبیسیڈر بننا چاہتے ہوں وہ ضرور ایسے گروپس میں شامل ہو اور آپ ایک سے زائد گروپس میں شامل ہو سکتے ہیں ڈیفنڈ کرتا ہے نا کون کتنی محنت کرنا چاہتا تو جو ہر جگہ محنت کرنا چاہے حضرت ابو بکر صدیق کی طرح تو رسول اللہ سے سب بھی جواباً یہ بات کہتے ہیں نا کہ جنت کے ہر دروازے سے ابو بکر کا نام پکارا جائے گا اس نے پیچھے نہیں رہنا چاہیے اسی طرح کوئی گروپ ہوگا جو اللہ اکبر کو رواج دے گا کوئی الحمدللہ کو رواج دے گا اس کے لئے طریقے بھی سوچئے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت کم محنت سے کتنا بڑا نتیجہ برامت ہوگا انشاءاللہ اور لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی یہی دعوت اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے اور کون ہے جو اس دعوت کو قبول نہیں کرے گا لیکن سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے آپ خیرخواہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس خیرخواہی کو بہت وسط دے دے گا انشاءاللہ آپ ون پرسنٹ خیرخواہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں سیون ہنڈر ٹائمز لکھ لیں گے اور سیون ہنڈر ٹائمز سے بھی زیادہ انشاءاللہ اس کے لئے آپ کو موقع دیں گے کوئی کوئیسن جو اب تک ہم نے باتجیت کی ہے اس کے بارے میں آپ کرنا چاہیں کوئی ایکسپریشن جو آپ دینا چاہیں کہیں دل میں بہت زیادہ سرور داخل ہوتا ہے نا کسی بات سے تو انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں وہ بات بتا دوں جو میرے دل میں اس کے بات آئی ہے تو اپنے دین کے بارے میں اپنے آداب کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہو تو آپ اظہار کر سکتے ہیں الحمدلللہ جی یہ جو یہ میں اسلام دارے کے اسلام علیتوں رحمت اللہ کو برکا ابان جتنے زیادہ دین کرتے ہیں کہ اس کو بھی آپ اللہ کے ساتھ بتاہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ پر سلامتی کرے اللہ تعالیٰ پر رحمت کرے اللہ تعالیٰ پر بڑھتے ہیں اور وہ بات شام نے کہا کہ انہا اللہ ہم انہا اللہ راجی کہ انسان کچھ کھوڑتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر بڑھتا ہے یعنی انسان کچھ میرے جب جاتا ہے تو اس کے والد میں محفو پانا محفو الحمدلللہ کھوڑا اور پانا مجھے انہا اللہ بہت پیارا لگتا ہے بہت زیادہ میری زندگی میں انہا اللہ کی بہت چھاپ ہے مجھے اس نے بہت نفع دیا کیونکہ انسان زندگی میں کھوتا رہتا ہے بہت ساری چیزیں اس سے کھو جاتی ہیں لیکن انہا اللہ کہہ کے وہ فوراں ہی اللہ کے تعلق کو پا لیتا ہے اپنے رب سے جا جوڑتا ہے جی جی الحمدلللہ کنیکٹیوٹی ہے نا اپنے رب کے ساتھ جی کوئی اور کچھ کہنا ہے جی بیٹا جی والیکم السلام جی ڈی ڈی اور صرف آپس میں نہیں یہ پرموشن آپس میں تو ایک ریمائنڈرز ہوں گے باہر انشاءاللہ جی جی الحمدللہ جی شکر اللہ تعالیٰ کر شکر اللہ تعالیٰ مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آئے تھی کیوں نہ حضرت عبوزر اپنے نرخرے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ اگر میرا گلہ کٹ رہا ہوگا نا اور ابھی میری آواز نکل سکتی ہوگی تو میں تب بھی کوئی حدیث سنا جاؤں گا یعنی اتنی زیادہ تھست ہی ان کے اندر کہ میں پہنچا دوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ طلب نصیب کریں سبحانک اللہ و بحمدک نشد اللہ لہا اللہ انت نستغفرک و نتوب لک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک رہا ہوگا